سب کو کریں گے گرفتار ڈی جے پٹ کل ہوئے گرفتار اور آج جب رہا ہوئے تو وہ بہت ہمیں جذباتی نظر آئے اور انہوں نے کچھ یہ کہا رہائی کے موقع میں میں عمران خان سے صرف ایک ہی بات کروں گا خان صاحب میں آپ کا ٹائگر تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ ان چیزوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن جو ظلم زیادتی میں ساتھ ہو رہی ہے کہ میں ڈراما کر رہا ہوں ان لوگوں نے میرے ساتھ جو کل کیا میرے آفس میں سویا ہوا مجھے اٹھا کر گسیٹے میرا گلہ گھوٹ دیا میرے گلے سے آواز نہیں کری میری کمر اٹھا کر دیکھیں کھینچتے گسیٹے لے کر مجھے تھانے میں اس طرح بان کیا جیسے میں جانور یا بہت بڑا تیشت گردوں میں ریفارمز لے کر آئیں گے سر وہ ریفارمز مجھے نہیں نظر آئے میرے ساتھ اس دفعہ پہلے سے زیادہ زیادتی کی گئی پہلے والوں نے بھی تشدد کیا لیکن انہوں نے جو مجھے ماں بہنوں کی گالیاں نکال لی ہیں سر میں کہتا ہوں مجھے مار دیتے وہاں پر میں سے گالیاں نہیں برداشت ہو سکتی میری ماں ضعیف ہے اس کا کیا حال ہے اس وقت اور ان لوگوں نے میری ضعیف ماں کو میری بہنوں کو ابھی مجھے پوچھتے دیں اپنی بہنوں کے نام بتاؤ سر یہاں پوچھے نہ آپ وہاں تو آپ پوچھتے تھے دا سپنیاں پہنا دے نہ آپ پوچھے نہ سر یہاں پر پوچھے نہ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ میرے سامنے ایف آئی ایرے ڈی جے بٹ کی گرفتاری کی تو اس میں یہ لکھا ہے کہ بھئی مخبر نے اطلاع دی کہ دکان ڈی جے بٹ پر اوچھی آواز میں ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہے عوام کے سکون میں خلل پیدا ہو رہا ہے تو ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ پہنچے اور ڈی جے بٹ دکان میں واقعی سسٹم چل رہا تھا اس کو سمجھایا گیا مزامت کرنے لگا تو ہم نے اسے قابو کر لیا نام معلوم کیا پتہ اللہ نام ہے آصف نظر کہتے اس کو ڈی جے بٹ ہیں دکان کی تلاشی لی سوفے سے اسلاح برامد ہوا اسلے کا بھی لائسنس نہیں تھا اس لیے کر لیا گرفتار اس بات پر سیالکورٹ سے پی ٹی آئی کے رکون عثمان ڈارسہ بولے کہ ڈی جے بٹ نے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی ہے اور فردود عاشق آوان صاحبہ نے بھی کچھ کا کیا کا ہے آپ خود دیکھ لیجے میں تو سمجھتا ہوں ڈی جے بٹ نے یہ جلسے سے بھی زیادہ سنگین حرکت کی ہے یہ اونچی آوان میں میوزک چلایا ہے اسلاح رکھا ہوا تھا نہیں نہیں اسلاح رکھا ہوا تھا دیکھے یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈی جے بٹ کیٹی میں پکڑا گیا تو پتہ چلا پیچھے اس نے دو قتل بھی کیا ہوا ہے تو کیا وہ قتل معاف ہو جائیں گے مجھے بتائیں ڈی جے بٹ صاحب ہوں یا کوئی جٹ صاحب ہوں جو قانون کو للکارے گا قانون کا ڈنڈا حرکت میں آئے گا ہرکت میں آگئے جی آج ڈی جے بٹ صاحب کی زمانت ہوگی ابھی ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ سینئر صحافی تزیہ کرز رہے ہیں ساری بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں تیرہ کوئی جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا تو کیسا ہوگا پھر استیف ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا لانگ مارچ ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے ہمارے ہردل عزیز قبلہ محترم جناب ارشاد بھٹی صاحب تشریف فرمائے ساتھ ہمارے سینئر جناب روف کلاسلہ صاحب تشریف فرمائے دونوں کا بہت بہت شکریہ جناب محترمہ مہر بخاری صاحب تشریف فرمائے بہت شکریہ آپ لوگ اجارت دیں تو بچ صاحب تشریف شروع کروں پھر ادھر آپ لوگ کی طرف آتے ہیں سلام علیکم بچ صاحب علیکم السلام صاحب یہ آپ کی کل گرفتاری ہوئی ہم نے آج آپ کی رہائی ہو گئی تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی دکان میں میوزک چل رہا تھا بہت زور کا عوام کے سکون میں خلل پڑھ رہا تھا آپ کو کر لیا انہوں نے گرفتار آپ کو کیوں گرفتار کیا ویسے صاحب میرا یہی کوئسن آپ سے ہے آپ کو کیا ہے گرفتار بہت زوری کیا آپ بتائیں ہمیں جے کہ کیوں کیا ہے سر آپ کی آواز اعلیٰ حکام تک پہنچتی ہے میری آواز اعلیٰ حکام تک نہیں پہنچ سکتی آپ کے تواصل سے میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے میرا قصور کیا تھا وہ ایف آئیر میں لکھا ہے میوزک چل رہا تھا بہت زور سے عوام کے سکون میں خلل پہنچ رہا تھا کون سا گانا چلا رہے تھے سبہ گیارہ بجے کون سا سر میں نے یہاں پر میوزک چلایا کون سا سبہ گیارہ بجے میں نے ایسا گانا چلا دیا جس کی وجہ سے میں سویا ہوا مجھے آفیس سے اٹھا کر لے گئے گانا نہیں چلتا تھا سر میں اسی آفیس میں بیٹھا ہوا تھا اسی صوفے کے اوپر جب میں وہ ویڈیو بنائی یہ بندوق بھی اسی صوفے سے برامت ہوئی تھی جہاں بیٹھے تھے یا وہ کچھ سامنے والے صوفے سے برامت ہوئی سر یہ ساتھ علماری میں بلکل سر علماری کے اندر سے یہ میرے پاس سی سی ٹی وی پیچھے لگا ہوا ہے جس میں وہ یہ دھونتے رہے اس کا ڈی وی آر کے اس کا ممبا کہا ہے وہ ریکارڈنگ جہاں پر یہ سارا ہم نے جو کر دی کاروائی اب اس کو ہم کیسے چھپائیں تو وہ انہوں نے کہا چلو ڈی جے ورڈ پر کچھ نہیں تو اس کا ہم وہ کیس ڈالتے ہیں اس کا لائسنس نہیں ہے آپ کے پاس تو لائسنس تو ہونا چاہیے تھا سر میں نے سپیشلی یہ کیمرامین دکھائیں گے آپ کو سر میں نے بڑا سا عویزہ کر کے لیسانس سب لگایا ہے تاکہ پہلے میرے لیسانس دیکھیں کہ گورنمنٹ اور پاکستان نے مجھے کب اس کو ایشو کیا تھا کتنے سالوں سے اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے اور کیا اپنی پروٹیکشن کے لیے ویپن رکھنا اپنے گھر کے اندر غیر قانونی ہے نہیں تو کراپ سے انہوں نے مانگا تھا لائسنس پر آپ نے دیا لائسنس سر ان کے پاس لائسنس تھا ان کو اسی وقت میری ٹیم نے مجھے تو انہوں نے اس طرح ہوا کر کے خفیہ کر کے رکھا کہ مجھ تک کسی بندے کی رسائی نہیں ہوئی کسی ٹی وی چینل کی رسائی نہیں ہوئی کل سکتا پھر وہاں لے گئے آپ کو پھر کیا ہوا کیا تھا جس طریقے سے لے کر گئے سر اس کی بھی ساری فٹیجز میں دوں گا جس طریقے سے یہ لے کر گئے ماں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہوئے وہ میرے کلپ جو آپ نے صبح عدالت والے چلائے قسم سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے اور میں میں کبھی آج تک آپہ فردوس فردوس عاشق احوان نے بلکل بہت اچھا کہا بہت اچھا ہے کہ جو قانون ہاتھ میں لے فردوس عاشق احوان میری بڑی بہن آپہ نے جو لفظ کہے ہیں صحیح ہے ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپہ اب جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے کائنڈلی ان کے خلاف قانونی کاروائی ضرور کیجئے آپہ اور چونکہ غلط گائیڈ کیا گیا آپ نے ان سے پوچھا ہوگا سر وہ لوگ کہتے ہیں بس صحبت آڈرے چلو ساڈے نال میں کہا جی چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں آپ تشریف رکھیں میرا بڑا بھائی آ رہا ہے مکیل صاحب آ رہے ہیں ہم لوگ گاڑی آ رہی ہیں ہم لوگ چلتے ہیں انہوں نے مجھے ٹانگ سے پکڑا ایک بالوں سے پکڑا ایک گلہ دبا رہا ہے ٹھیک ہے یہ سر یہ دیکھیں میرے پا وہ تھڑے وہ بوٹ وہ جو ان سے ہیں پولیس کے جو وہ اس کا اس لیے ہیں کہ ہم جیسے مزدوروں کے اوپر وہ تشدد کریں میں آپ کو پھر دکھا رہا ہوں میری پوری کمر چلنی میری ٹانگ چلنی سر اچھا یہ آپ یہ تیرہ تحریک والے جلسے میں آپ خدمات پر آم کر رہے ہیں کیا ساؤنڈ سم لگا رہے ہیں کیا وسیم بادامی صاحب میں پہلے بے شمار دفعہ قسم کھا کر یقین دلات چکا ہوں آپ کو بھی میں یہ کلیر کرتا جائے مجھ سے ابھی تک تیرہ دسمبر کے جلسے کے حوالے سے کسی بھی لیڈر نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی رابطہ نہیں کیا لیکن سر میری بات سنیں میں ساؤنڈ سسٹم اس لیے نہیں لگاتا کہ میں نے وہاں جا کر نارے لگانے یا میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس لیے کام نہیں کرتا کہ میں نے وہاں جنڈے لہرانے جی بلکل سر بلکل الحمدلل جی سر کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں مجھے گرفتار کیا یہ مجھے ابھی تک مجھے نہیں پتا میں تو سمجھے آپ بتائیں گے مجھے کہ پتا کی کوئی گرفتار کیا مجھے تو خود نہیں پتا سر میں یہ ایک چیز ہے میرے سامنے ایف آئی آر آج جب عدالت میں سامنے لیا گیا تب پڑھ کر سنائی تب مجھے پتا چلا کہ میرے اوپر ایف آئی آر میں درہا ہاتھوں میں درہا میں